انیس سو چولاسی کے دستہ ویجو ساوارجنی کرنے کا جو مددہ ہے وہ گرمات چکا ہے ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لئے پرداب سنگھ باجوہ یہ بات کرتے ہیں پرداب جس طرح جس طرح سے مددہ گرمائیا اور حرصمت پر بادل نے بھی کال کہا ہے کہ اس کو ساوارجنی کرنے چاہیے آپ کی کیا رہے ہیں دیکھو ہم نے یہ بات کہی اگر دیش کا قانون اجازت دیتا ہو کہ یہ ڈاکومنٹس جو ہیں ڈی کلاسفائی کر دیے جائے ان کو اوپن کر دے جائے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ایک نمبر ٹو میں سمجھتا ہوں اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں اس لیے کیونکہ ساپ پرکاس سنگھ بادل جو ان کے فادرین لوہ ہیں سسر ہیں ان کے ان کا رول جو ہے بہت نندریہ رہا ہے اور اس میں وشیش طور میں منشن کرنا چاہوں گا سینئر بی جے پی کے لیڈر لال کشن اڈوانی جی نے اپنی آٹو بائیگرافی میں لکھا ہے کہ تب کے پردان منتری جب چوراسی کے یہ اپریشن بلو سٹار کا فیصلہ کرنا تھا وہ رلکٹن تھے یہ ان کی آٹو بائیگرافی میں لکھا ہے کہ وہ کرنا نہیں تھے چاہتے ہم نے مجبور کیا اڈوانی نے مجبور کیا بی جے پی کی لیڈیشپ نے مجبور کیا اور سار پرکاس سنگھ بادل جب یہ کلاسیفائی ہوں گے سارے ڈی کلاسیفائی ہوں گے ڈاکومنٹس آپ دیکھیں گے گورنمنٹ نے ہر پیر پر سار پرکاس سنگھ بادل کو ساتھ لیا اور ان کی سیمتی تھی سارے کام میں تو ہم اس بات کو اگر چاہتے ہیں تو ویلکم کریں گے اس بات کو دیکھو برنالا کا مسئلہ تو آپ ایک مسئلے کی بات کر ہر روز تقریباً آٹھ سے دس غریب کسان جو آتم ہتیا کر رہے ہیں اور برنالا کا بھی ایک ماں اور بیٹا آتم ہتیا کر رہے ہیں اور یہ کہیں کہ یہ نیچرل لیت ہے یہ سمجھو آتم ہتیا نہیں ہے آپ اس کو تھوڑی دور چھوڑ بھی دو کئی سینکڑوں میں آتم ہتیا ہو چکے میں پوچھنا ساتھا ہوں سر پرکاس سنگھ بادل سے کسانوں کے لیے آپ نے کیا ایسی کوئی چیز کی کیا موڈی جی کو ملے ہو آپ نے کوئی راحت دینے کی کوشش کی ہو ہماری مانگ رہی ہے وہاں تر کہ باون ہزار کروڑ کا کرز ہے اور پنجاب کا کسان ایسا کسان ہے جس نے پچھلے ستر سال سے جب کا دیش ازاد ہویا ہے سارے دیش کا پیٹ جو ہے بوجن سے بھرا ہے آپ کیوں نہیں یہ کر سکتے اگر موڈی صاحب کی گورنمنٹ ایک لاکھ چودہ ہزار کروڑ روپیہ بڑے بینک ڈیفالٹرز یہ بڑی جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کو چھوڑ سکتے ہیں تو کیوں نہیں ایک کسان جس نے رات دن میند کر کے اپنا خون پسینہ ہی کیا ہو اس کے لیے ہم ون ٹائم اس کا کرزہ کیوں نہیں معاف کر سکتا ہے کیا ساپر کاسن بادل نے کبھی ادھر بات کی کبھی ہر سمنت قور نے اپنی کیبنٹ پہ بات کی کبھی ہر سمنت قور نے پارلیمنٹ پہ بات کی تو یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر مان لیا جائے کہ جس طرح سے ریپورٹ اگر ساوجنگ ہوتی ہے تو کہیں کہ کانگریس کے لیے مشکلے نہیں بڑھ سکتی جس طرح 2017 کے چناو بھی آنے والے کیوں بڑھیں گی جی آپ آنے دیجئے یہ ڈاکومنٹس ہم تو جب میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ویلکم کرتے ہیں مشکلے ہوں گی تو پرکاس سنگھ بادل کے لیے ہوں گی مشکلے ہوں گی تو بھاجبہ کے لیے ہوں گی یہ جواب دیں یہ دیش کو راج آج کر رہے ہیں یہ لوگ ذمہوار تھے جو کچھ ہو یہ نہیں ہے کہ ایک گورنمنٹ نے یا ایک پارٹی نے کوئی فیصلہ کیا یہ لوگ اس فیصلے میں سب سے اگر آگے تھے کوئی رول کروانے میں تو یہ لوگ تھے آپ نے دیکھا یہ تھے ہمارے ساتھ پرکاس سنگھ بھاجبہ جن کا کہنا ہے کہ اگر انٹو نی سو چراث کے دستہ بھی جانے اور سوائنے کیے جاتے ہیں ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں لیکن اگر اس کا قانون یادت دیتا ہے تو یہ اوشے ہونے چاہیے ایمنا پرسندشنہ کے ساتھ سودیت سنگھ لیوینگ ایڈیا نیز